موسیقی جی ناظرین محترم ہم بریک سے واپس آ چکے ہیں اور یقیناً آپ کو بھی انتظار ہے کہ ان بچوں کی پرفارمنس کیسی رہی ہے ہمارے ججز نے کیا فیصلہ کیا ہے اور کیا ریزلٹ ان کا تیار ہوا ہے ہم اپنے ججز کی جانب بڑھیں گے اور میں نحال احمد صدیقی صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ ان بچوں کی حوصلہ افضائی بھی فرمائیں اور ان کی تھوڑی سی رینومائی بھی فرمائیں کہ انہوں نے کیا غلطیاں کی ہیں اور وہ اس کو کس طریقے سے درست کر سکتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تصمیع ندیم حمزہ خان اور نبی آتیق آپ تینوں نے بہت اچھی طرح اپنا فرض نبھایا ہے لیکن تصمیع ندیم آپ ایک منٹ تک تو بہت اچھا رہیں ایک منٹ کے بعد ایسا لگا کہ آپ کا سویش نکال دیا ہو اور فیوز اڑ گیا ہو بلکل آپ مطلب آپ کی باڈی لینگویش ختم ہو گئی آئی کانٹیکٹ ختم ہو گیا آپ ایک جگہ اسٹل ہو گئی اور آپ نے جو یاد کی بھی تھی وہ دھر 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 کر دی ایک دو غلطیاں تھی ہیں آپ کی اس میں تلفز میں اسی طرح حمزہ خان حمزہ خان آپ نے وقت سے پہلے تقریر دو منٹ میں تقریر اپنی ختم کی تقریر بہت اچھی کی آپ نے غلطیاں بھی کم تھی لیکن باڈی لینگویش کا ایک مسئلہ آپ کے ساتھ بھی تھا اور خاص طور پر آخر کا ایسا لگ رہا تھا کہ آپ یاد کر کے آگے ڈلیور کر رہے ہیں نبی عطیق آپ نے بالکل ٹائم پہ ادھر سبحان اللہ کے آخری آواز نکلی ادھر آپ کی تقریر ختم ہوئی بہت اچھی تقریر تھی آپ کی بھی اور باقی یہ کہ فیصلہ انشاءاللہ دیکھتے ہیں کیا آتا ہے جی ناظرین محترم آپ نے سنا کہ ہمارے ججز نے ان کی رہنمائی بھی فرمائی ہے اور حسنہ افضائی بھی فرمائی ہے اب ہمارا وقت ہے کہ ہم ریزلٹ آناؤنس کریں اور ریزلٹ کے لیے آپ کو معلوم ہے کہ ہم سید نظام الدین صاحب کی جانب بڑھتے ہیں کیونکہ ریزلٹ کا جو ذمہ داری ہے وہ سید نظام الدین صاحب بہتر نباتے ہیں تو سید نظام الدین صاحب جی سر اور آج مشکل فیصلہ ہوئی ہے مشکل فیصلہ اچھا مشکل فیصلے کو میں کچھ تھوڑا سا ڈیفائن کرنا چاہتا ہوں جیسے نحال صاحب نے فرمایا کہ تسبیحہ نام تسبیحہ ہے تسبیحہ تسبیحہ ندیم جو تھی آج کے مقابلے میں اوورال ایک بات کومنلی محسوس ہوئی تسبیحہ نے بھی وہی حرکت بات کی ہے جو حمزہ خان نے کی جو نبیہ نبیہ تیخ نے کی انہوں کا سٹائل جو تھا وہ تقریر تو انہوں نے اچھی کی پڑھا بھی اچھا دائیگی تلفظ وغیرہ یہ ایک الگ کیفیاتیں جو ہم بتائیں گے بعد میں آپ کو نحال صاحب نے بتا بھی دیا ہے لیکن ان کا ان کا جو باڈی لینگویج ہے وہ بس ایک طرف دیکھ کے تقریر کرنا ہے زیادہ تر جیسے تسبیحہ ندیم جو تھی شروع میں لگنی تھی صحیح لیکن بعد میں انہوں نے پھر ویسا ہی شروع کر دیا انہوں نے تینوں نے تقریباً ایک جیسا آج کا مقابلہ اس لحاظ سے تھوڑا سا مجھے لگ رہا ہے کہ یہ یہ کمزوری ہے تینوں میں اس کے علاوہ یہ ہے کہ جو حمزہ خان نے تقریر کی ہے ہم نے یہ پہلے آپ کو سمجھا دیا تھا کہ جو پہلی دفعہ جب سبحان اللہ کہتے ہیں تو وہ اس کا مطلب ہے کہ دو منٹ وہ آپ کو وارننگ ہے تیس سیکنڈ اور بھی ہیں آپ کے پاس آپ دو منٹ کے بعد ختم کر سکتے ہیں تقریر کو ختم کر سکتے ہیں لیکن تیس سیکنڈ تک جا کے دھائی منٹ تک پوری تقریر کر لیں یہ ہے ایک طریقہ لیکن چونکہ آپ نے پہلا سبحان اللہ کہنے کے بات ختم کی ہے اس لئے وہ میں نے وہاں سے وہ نمبر آپ کے مائنس نہیں کی کیونکہ دو سے ڈھائی منٹ کے درمیان آپ کسی وقت بھی ختم کر سکتے ہیں اس لئے وہ اپنی جگہ ہے اچھا اس میں ایک دو جگہوں پہ مجھے بچوں کی ما شاء اللہ اس دفعہ یہ ضرور محسوس ہوا کہ ان کے تلفظ بہت اچھے ہیں لیکن تسبیحہ ندیم نے فیوز و برکات لفظ استعمال کیا فیوز ٹھیک ہے ٹھہر ٹھہر کے پڑھنا تو وہ جو ٹھہر ٹھہر ہے وہ شاید کچھ عجیب سے انداز میں ادا ہوا تو اس لئے وہ سمجھ میں نہیں آیا اچھا مجموعی طور پہ جو اب ڈیزلٹ ہے دونوں کا بچوں کا تینوں کا اس میں بتایا اس طرح جائے گا کہ جو تیسرے نمبر پر ہیں پھر دوسرے نمبر پر پھر فرسٹ کون ہے یہ بتایا اس طریقہ ہوگا تو اس میں جناب تیسرے نمبر پر سلتی ہیں تو جن کی سب سے کم ہے اس سے تھوڑی سی بہتر ہے وہ کچھ بہتر ہے تھوڑا تھوڑا فرق ہوگا تو تیسرے نمبر پر اس وقت جو ہیں تسبیحہ ندیم سیکنڈ پوزیشن پر ہیں نبیحہ اتیق اور فرسٹ ہیں حمزہ خان بہت مبارک بہت مبارک اس سے اچھی تیاری کیجئے نیکس ٹائم آپ کی بارڈی لینگویج بھی اور اچھی ہونی چاہیے اب آپ حمزہ خان جو ہیں وہ تو کوارٹر فائنل میں جائیں گے تو اور اچھی طرح کوارٹر فائنل کا مقابلہ ویسی ہونا چاہیے ٹھیک ہے جی ناظرین محترم آپ نے ریزلٹ دیکھا اور سنا ہمارے ججز نے کیا فیصلہ کیا ہے یہ ان بچوں کی حوصلہ افضائی ہے کہ ان کو وینس ٹی وی کی جانب سے اتنا خوبصورت پلیٹ فارم یہاں پر ملا ہے مہیا کیا گیا ہے کہ یہ یہاں پر آ کر اپنی صلاحیتوں کا اظہار کر رہے ہیں اور دل چھوٹا کرنے والی بات بلکل نہیں ہے اور کیونکہ یہ بہت بڑا مقام ہے ان کے لیے اتنی سی عمر میں اس پلیٹ فارم پر آ کر پرفارم کرنا یہ کیونکہ پورے کراچی میں آڈیشن راؤنڈ کلیر کر کے آئے ہیں آج کالیفائر راؤنڈ تھا اور حمزہ خان ماشاء اللہ یہاں سے کوارٹر فائنل کے لیے کالیفائر کر گئے ہیں اسی کے ساتھ آج ہم اپنے پروگرام کا اختتام کریں گے ہم اپنی پوری ٹیم وینس ٹی وی کی جو ہماری پوری ٹیم ہے ان کا شکری عدا کرتے ہیں ڈائریکٹر پروڈیوسر ہمارے سی ای او صاحب چیئرمن صاحب کا کہ آپ اتنا خوبصورت پروگرام ماہ رمضان المبارک میں آپ نے اس کا انعقاد کیا ہے آپ کو مبارک بات پیش کرتے ہیں اسی کے ساتھ آپ مجھے دیجئے اجازت اللہ نگے بات مدینے میں روح تا ہوا آؤں مدینے میں اُلا لویا رسول اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین محترم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک منفرد پروگرام اعتراف کمال میں مقابلہ حسن تقریر کے ساتھ میں ہوں آپ کا مذبان امید احمد وارسی ناظرین محترم آج ایک اور اپیسوٹ کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور آج مقابلہ حسن تقریر میں جو ہمارا موضوع ہے وہ بڑا ہی پیارا موضوع ہے اس کا نام ہے عزمت قرآن ناظرین محترم قرآن مجید فرقان حمید کہتا ہے کہ مجھے یاد کروگے تو حافظ بن جاؤگے مجھے سوار کر پڑھوگے تو کاری بن جاؤگے اور مجھے پڑھانے بیٹھوگے تو استاد بن جاؤگے میرا ترجمہ کروگے تو عالم بن جاؤگے میری تشریح کروگے تو مبلک بن جاؤگے ناظرین محترم قرآن مجید فرقان حمید میں رب تعالیٰ نے بڑی ہی مسلمانوں کے لئے ایک بہت ہی منفرد چیزیں اس میں باکمال چیزیں رکھی ہیں اگر ہم اس کو پڑھیں اس کو سمجھیں تو ہماری زندگی یقیناً بہت آسان ہو جائے گی کسی نے کیا خوب کہا کہ دنیا کی سبھی کتابوں میں قرآن چمکتا ہے دنیا کی سبھی کتابوں میں قرآن چمکتا ہے قرآن میں اللہ کا فرمان چمکتا ہے اور عادت بنالے جو تلاوت قرآن کی عادت بنالے جو تلاوت قرآن کی اللہ کی نظروں میں وہ انسان چمکتا ہے ناظرین محترم ہمارے ساتھ ہمارے ججز موجود ہیں نحال احمد صدیقی صاحب اور نظام الدین صاحب السلام علیکم سر سر کیسے ہیں آپ لوگ ٹھیک ہیں اللہ کا شکریہ سر مقابلہ حسن تقریر میں آج کا ہمارا موضوع ہے عظمت قرآن بہت ہی پیارا موضوع ہے اور ہمارے ساتھ یہاں پر بچے موجود ہیں اور دیکھنے میں ان کی تیاری مکمل لگ رہی ہے لیکن اب سننے کے بعد پتا چلے گا کہ کس کی کتنی تیاری ہے اور آپ لوگوں سے ہم جو ہمارے ساتھ یہاں پر ہمارے طلبہ و طالبات موجود ہیں آئیے ان کا تعریف بھی آپ کو کرواتے چلیں ہمارے ساتھ جو آج ہمارے پہلے شریک موجود ہیں ان کا نام ہے تسبیحہ ندیم ان کا تعلق سنرائز چلڈرنڈ اکیڈمی سے ہے ہمارے ساتھ دوسرے مقابلے کی جو شریک ہیں ان کا نام ہمزہ خان ان کا تعلق کراچی میٹروپولٹن اکیڈمی سے ہے ہمارے ساتھ مقابلے کی جو تیسری شریک ہیں ان کا نام نبیہہ اتیق ہے اور ان کا تعلق شاہ جانگیر اکیڈمی سے ہے ہمارے ساتھ یہ بچے یہاں پر موجود ہیں اور آج انہوں نے عظمت قرآن کے اس موضوع پر گفتگو کرنی ہے اپنے تقریر کرنی ہے ہم اپنے ججس سے اجازت لیں گے اور اس کے بعد آپ کو شرائط بتائیں گے شرائط سے آگاہ ہی کے بعد ہم پروگرام کا آغاز کریں گے جی سر آپ کی اجازت ہے جی بلکل اجازت اپنے لگی ہے جی دعویٰ محترم ایک مرتبہ پھر ہم آپ کو اپنے مقابلے کی شرائط سے آگاہ کرتے چلیں ہمارے جو مقابلے کی پہلی شرط ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو دھائی منٹ موجود ہوں گے آپ نے دھائی منٹ میں اپنی تقریر مکمل کرنی ہے دو منٹ پر ہمارے ججس آپ کو سبحان اللہ کی صورت میں ایک کال دیں گے اس کا مطلب یہ ہے کہ اب آپ کے پاس یہاں پر آدھا منٹ بچا ہے یعنی کہ تیس سیکنڈ اس میں آپ نے اپنی گفتگو کو سمیٹنا ہے اپنی تقریر کو مکمل کرنا ہے اور دوسری کال پر آپ نے روستم چھوڑ دینا ہے ناظرین محترم ہماری دوسری جو شرط ہے وہ یہ ہے کہ تقریر دیکھ کر پڑھنے کی اجازت نہیں ہوگی تیسری شرط جو ہمارے ججس کا حتمی فیصلہ ہوگا وہی آپ کو ماننا پڑے گا اس کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا تو سر مقابلے کا آغاز کرنے لگے ہیں ہمارے ساتھ جو ہمارے پہلی شریک ہے تسبیحہ ندیم وہ مقابلے کا آغاز کریں گی جی تسبیحہ یہ کتاب پاک تو ایک آئینہ کردار ہے یہ کتاب پاک تو ایک آئینہ کردار ہے مومنوں کے ہاتھ میں اللہ کی تلوار ہے صدر علی وقار السلام علیکم قرآن مجید وہ بلام الہی ہے جو اپنے دامن میں علوم و مسائل کے ایسے وسیع موضوعات کو سموئی ہوئے ہیں جن کا تائیم دشوار ہے یہ ایک سماوی کتاب انہامی صحیفہ خدای پیغام ہے اور انسانوں کے لئے گوشہ آفیت ہے قرآن مقدس کی عظمت کی سب سے بہی دلیل یہ ہے کہ ہمارے پیارے نبی جو محمد بن عبداللہ تھے نزول قرآن کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بن گئے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صداقت حضرت کی پہچان بن گئے حضرت امار فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عدل و انصاف کی زبا بن گئے حضرت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیاء اور صحاوت کا نشان بن گئے حضرت علی شیر خدا مرد میدان بن گئے امام حسن حسین جنتین و جوانوں کے سردار بن گئے اور حضرت فادمت سردار رضی اللہ عنہ صبر و رضا کی شان بن گئے صدر محترم پوری کائنات قرآن کے مرتبے کی معترف ہے مگر ہم نے بحیثیت مسلمان قرآن کے پیغام کو فراموش کر دیا ہے اسے جزدان میں لپیٹ کا اطاق کی زینت بنا دیا ہے ہم نے قرآن کی روح کو فراموش کر دیا ہے غیر مذاہب کے لوگوں نے قرآن کی تعلیم سے استفادہ کر کے اپنا معاشی نظام بہتر کر لیا ہے مگر ہم اس کی مقدس تعلیمات کے فیوزہ برکات سے محروم ہیں یہی وجہ ہے کہ مسلم قوم دنیائی عالم میں ضلیل و رسوہ ہو رہی ہیں وہ معزز تھے زمانے میں مسلمہ ہو کر وہ معزز تھے زمانے میں مسلمہ ہو کر اور تم خور ہوئے تارک قرآن ہو کر شکریہ جی ناظرین محترم پہلی شریک مقابلے کی تسبیح ندیم اور قرآن تیری رحمت کا دیوان نظر آیا قرآن تیری رحمت کا دیوان نظر آیا آقا تیری صورت اور صیرت کا عنوان نظر آیا مازاگ ہیں آنکھے تو وشمس ہے رخ ناصر مازاگ ہیں آنکھے تو وشمس ہے رخ ناصر قرآن کے چہرے پر قرآن نظر آیا قرآن کے چہرے پر قرآن نظر آیا اسی کے ساتھ ہمارے مقابلے کے دوسر شریک حمزہ خان صدر گرام قدر السلام علیکم اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسانی ہدایت کے لئے جتنے بھی صحیفے اور کتابیں نازل ہوئیں ان سب میں قرآن پاک کو اس اعتبار سے امتیازی حق حاصل ہے کہ یہ اللہ ربی ذل جلال کا آخری پیغام اور عالمگیر ذابطہ حیات ہے قرآن پاک ہدایت بھی ہے اور رحمت بھی ذکر کا علاج ہے قرآن وہ کتاب ہے جو ذکر لا جواب ہے قرآن وہ کتاب ہے جو ذکر لا جواب ہے قرآن کا جو فیض ہے وہ ہر مرز کا علاج ہے صدر گرامی اس قرآن کا حق ادا کرنے اور دامن قرآن سے وابستگی ذریعہ نجات اور اسی کے فیصلے عدل و میں گرنے کا باعث ہے قرآن کا حقی ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت ذوق و شوق کے ساتھ دل لگا کر کرنی چاہئے اور یہ یقین کرنا بھی ضروری ہے کہ قرآن مجید سے شغف خدا سے شغف ہے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا میری امت کے لیے سب سے بہتر قرآن مجید کی تلاوت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری جگہ اشارت فرمایا اللہ تعالی کا فرمان حالی شان ہے کہ جو بندر تلاوت قرآن مجید میں اس قدر مشغول ہو کہ وہ مجھ سے دعوی مانگنے کا موقع نہ پاسکے تو میں اس کو بغیر مانگے ہی مانگنے والوں سے زیادہ دوں گا صدر علیشان اس قرآن کہا کہ ایک ایک حرف واضح کر اور ایک ایک آیت کی تلاوت کی جائے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول مبارک ہے قرآن پڑھنے والے سے قیامت کے روز کہا جائے کہ جس ٹھہراؤ اور خوش الہانے کے ساتھ تم قرآن پڑھا کرتے تھے اسی طرح قرآن پڑھو اور ہر آیت کے سلے میں ایک درجہ بلند ہوتے جاؤ تمہارا ٹھکانہ تمہاری تلاوت کی آخری آیت کے قریب ہے شکریہ جی ناظرین یہ ہمارے ساتھ ہمارے مقابلے کے دوسرے شریک حمزہ خان اور مقابلے کی آج کی آخری شریک نبیہ عطیق تا عبد ایک روشنی قرآن ہے علم ہے یہ نور ہے عرفان ہے سدھ زیوکار آج اس بز میں اس قرآن مقدس کا تذکرہ ہو رہا ہے جس کے متعلق خود اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے اگر یہ قرآن کسی پہاڑ پر نازل کیا جاتا تو اس کی حیبت سے پاش پاش ہو جاتا لیکن قربان جائے میرے پیارے مدنی آقا صلی اللہ علیہ وآل 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 جن کے سینے مبائل پر ناصل نازل ہوا بلکہ علم کا سرچشمہ بھی قرار پایا سستو یہ ہے کہ قرآن منشور حیات ہے یہ قرآن حدل ناز ہے یہ قرآن نمیزی کی تخلیق کا عالی شاہ کار ہے یہ قرآن انسان کے رجد و ہدایت ہے یہ قرآن ناریب ہے یہ قرآن بے عہب ہے اور یہ قرآن موجزہ خدا وندی ہے جناب والا اگر اس فقر جورج سیل کہتا ہے قرآن مجید عربی کی سب سے بہتر اور مستند کتاب ہے جبکہ نپولین کا کہنا ہے کہ صرف یہی وہ کتاب ہے جو انسان کو حقیقی مسرد سے روش ناز کرا سکتی ہے بابا گرون نانک تسلیم کرتے ہیں ایمان کی کوئی کتاب ہے تو وہ قرآن ہے گاندھی نے قرآن کی یہ قرآن وہ مسخہ کیمیا ہے جس نے دلوں کو مسخر کیا ہے صدق رامی اگر ہم اس موزی گفتگو کو آگے پڑھاتے ہوئے قرآن کی عظمت کی بات کریں تو ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلی وآلی روزے اول سے اس کی عظمت اور حقوق متعین فرما دیئے ہے فرما گیا قرآن کو ٹہر ٹہر کر پڑھنا چاہیے ناپاکی کی حالت میں اسے چھونہ نہیں چاہیے قرآن کی تلاوت کو اپنا معمول بنایا چاہیے قرآن چونکہ عربی زبان میں لہذا ترجمہ کے ساتھ پڑھنا چاہیے تاکہ جا سربسر قرآن میں اے مسلمہ ڈوب جا سربسر قرآن میں اور نافذ کر یہی قانون پورے پاکستان میں آپ سب کی سماعت وقت میں حج گریہ جی ناظرین محترم اسی کے ساتھ ہمارے مقابلہ حسن تقریر کا اختتام ہوتا ہے اور اب وقت ہے ریزلٹ کی جانے بڑھنے کا سربسر پہ دینے دے خدا لو یا رسول اللہ خدا لو یا رسول اللہ